لنچ باکس سپیشل ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزدار بلکل ہی یونیک سی لنچ باکسی ریسپی اکثر بچے جو ہیں وہ لنچ فننش نہیں کر کے آتے ہیں اسی طرح سے ان کا جو ہے لنچ پڑا ہوتا ہے تو آج جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں گھر میں بچی ہوئی روٹی ہیں جو صبح شامعہ بچ جاتی ہیں ان سے اور یہ اتنا مزدار اتنا ٹیسٹی اتنا زبردست لنچ بنے گا کہ آپ یقین کریں بڑے ہوں بچے ہوں سب ہی اس سے فرمائش کر کے ڈیلی آپ سے بنوائیں گے تو چلیں جبنی مزدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب ٹھیک ہوں گے آدھا کپ پانی ہم نے ڈال دیا ہے پین میں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں ٹیمارٹر ٹیمارٹر یہاں پر میڈیم سائز کے تھوڑے چھوٹے ہی تھے وہ میں نے ڈال دیا ہے پانچ عدد ان کو ہم نے صرف اور صرف سینٹر سے دو کٹ لگائیں یعنی کہ ایک ٹیمارٹر کے دو پیس کریں گے اس کو اس کے عدد ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے دو سبز مرچے لسن کے جوے ڈال لیں گے دو سے تین تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے دھکن لگائیں گے اس کے اوپر اور ٹیمارٹروں کو سوفٹ ہونے تک ہم پکائیں گے کم سے کم بھی پانچ سے چھے منٹ کے لیے پانچ سے چھے منٹ پکانے کے بعد ٹیمارٹر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو اب ہم نے ان کے اوپر والا جو چھلکا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کر لینا ہے ریموو آسانی سے بس آپ آرام سے اس طرح سے ان کو ہلکا سا ہلاتے جائیں اور اس کے اوپر جو چھلکا ہے آپ اس کو آرام سے ان کو ریموو کر لیں کیونکہ اگر اس کو ہم اس کے ساتھ ہی میش کریں گے تو تھوڑا سا دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا اچھا جی اس کے بعد آپ نے چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے ان کو میش کر لینا ہے تمام جو میرچیں ہیں لسن ہیں تمام چیزوں کو ہم نے اس طرح سے چمچ کی مدد میش کر لینا ہے کیونکہ بہت اچھی طرح سے ہم نے ان کو جو کک کیا ہوا تھا بہت اچھی طرح ٹیماتر گلے ہوئے تھے تو اسی لی یہ میش ہو جائیں گے دو سے تین چمچ ڈال دیں گے اس کے اندر کوکنگ آئل اور پھر سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر بھون لینا ہے تاکہ جب تمام ٹیماتروں کا جو کچھا پن ہے نا وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائیں سپائسز ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک ہے تھوڑی سی میرچ ہے تھوڑی سی اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے ہلدی اگر آپ سپائسز جو ہیں تھوڑے سے زیادہ آپ کو میرچ مسالہ پسند ہے تو آپ تھوڑے سے ہائی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے تینوں چیزیں تھوڑی تھوڑی سی ڈال لی ہیں ان تمام چیزوں کو ڈال کر اب ہم نے بھون لینا ہے اچھی طرح سے جب تک کہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے ہمارا بھون نہیں جاتا آئل نہیں چھوڑتا تو اب یقین کریں اگر آپ بچوں کو اس طرح سے لنچ بنا کر دیتے ہیں تو جو بچے روٹی نہیں کھانا نہیں پسند کرتے یا لنچ فننش نہیں کرتے تو اس طرح سے وہ بہت ہی زیادہ مزے سے اسے کھائیں گے اور اپنا لنچ جو ہے نا اسے فننش کر کے آئیں گے اب تمام چیزوں کو پکنے کے بعد اب ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں تھوڑا ایک ادھر میڈیم سائز کا یہ پیاسہ تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تھوڑا سا کرنچ ہوگا اس سے بھی تھوڑا سا مزہ آئے گا اسے ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کریں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کچھ سکن کے لیے اس کو پکا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک میڈیم سائز کا آلو جو ہے نا اس کو ہم نے میش کیا ہے بوائل کر لیا تھا پہلے آلو کو اس کے بعد میش کر کے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آلو جو ہے آپ کسی بھی سالن میں سے جو اکثر بچ جاتے ہیں اس میں سے بھی آپ لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ الگ سے اس کو بوائل ہی کریں تو بچے ہوئے سالن میں سے بھی آپ آلو نکال کر اس طرح اس کو میش کریں اور اس کے اندر ڈال لیں تو اور ہیزی ہو جائے گا آپ کے لیے اب ان تمام چیزوں کو ہم نے یہ دیکھے اس طرح سے اچھی طرح مکس کر لینا ہے جب تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو تھوڑا سا ہم نے اس میں ڈال دینا ہے چاڑ مسالہ اور اس کے تھا تھوڑا سا چکن پاوڈر ڈال دیں گے ایک چمچ ہم نے ڈال دینا ہے کسوری میں تھی اور اس میں ہم نے ڈالنے دینا ہے سبز دھنیا ان تمام چیزوں کو ڈال کر پھر سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم نے اس کو بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے بس تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور مسالہ اب ہم نے اتار لینا ہے اتار کر ہم نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے تو بہت زیادہ مزدار سا ہمارا جو مسالہ ہے نا آپ یقین کریں وہ تیار ہو چکا ہے بڑا ہی کھٹا اور بہت زیادہ مزے کا اس کا ٹیسٹ بنا ہے ایک ہم نے پین لے لیا ہے پین کے اندر اچھی طرح سے لگا لیں گے اور یہ جو ہماری تقریباً یہ میری رات کی بچیوی روٹی ہے وہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دی ہے آنچ بالکل آپ نے سلو رکھنی ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر دودھ ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد صرف اور صرف ایک سے دو چمی دودھ ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اور آپ نے اس دودھ کو اچھی طرح تمام روٹی کو پھلا لینا ہے اس طرح سے جو آپ کی روٹی ہے نا وہ رات کی اگر ہم تھوڑی سی سخت ہوتی ہیں تو اس طرح اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو ایک تو آپ کی روٹیاں بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گی اور اس طرح ہو جائیں گی جس طرح آپ نے فریش پکائی ہوئی ہے سیم اسی طرح دوسری سائیڈ پر بھی ہلکا سا گھی لگا لیں گے ایک چمت جو دودھ ہے اس کو اس کے اوپر ڈالیں گے پھلا لیں گے پھلانے کے بعد اس کی ہم نے سائیڈ کو چینج کر لینا ہے اس طرح سے یہ آپ کلر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے روٹی کا کلر کتنا سبردست آیا ہو ہے اکثر رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو اگر آپ اس طرح سے اچھی طرح سے ہلکا سا دودھ اور ہلکا سا آئل لگا کر آپ ان کو گرم کرتے ہیں سیکھ لیتے ہیں تو آپ یقین کریں روٹیاں ایسے ہو جائیں گی جیسے فریش ہیں بلکل تازی پکی ہوئی ہیں سیم ہم نے باقی جو تمام روٹیاں ہیں ان کو بھی ہم نے نرم کر لینا ہے یہاں پر تقریبا میں تین عدد روٹیاں کو یوز کر رہی ہوں تو تینوں کو یہاں پر ہم نے پین میں پہلے ہلکا سا آئل لگانا ہے تھوڑا سا روٹی پر یہ ہم نے جو دودھ ہے وہ لگا کر اس کو اچھے طرح سے پھیلانا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو پکا لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ زبردست ہی ہماری ماشاءاللہ سے جو روٹیاں ہیں اب بالکل اتنی نرم ہو چکی ہیں کہ جیسے فریش روٹی ہوتی ہے اب روٹیاں جو ہیں وہ ہم نے تمام اس طرح سے ہلکی نرم کر لی ہیں دوبارہ سے ہلکا سا ہم نے لگا لیا اس کے اندر آئل اور پین میں ہم نے روٹی رکھنے کے بعد یہ جو مسالہ بنا کر رکھا ہوا تھا اسی مسالہ اچھی طرح سے ہم نے تمام روٹی کی سائیڈوں پر اپلائے کر دینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا پیاز ڈالیں گے کرنچ کے لیے یہاں پر آپ چاہے تو چیز بھی ڈال سکتے ہیں جو چیز آپ کو سلاد میں پسند ہو کھی رہے ہیں یا جو بھی چیزیں آپ کو پسند ہو وہ یہاں پر آپ اس کی فیلنگ میں ڈال سکتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا ہے پیاز بلکل سادہ سا بنا رہی ہوں لیکن بہت مزے کا بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا پیاز ڈال دیں گے تھوڑا سا اس کے بعد ہم نے ڈال دیا اس کے اوپر ٹی مارٹر اسے لیں گے اور دوبارہ سے اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اپلائی کر دیں گے تمام کونوں میں تمام سائیڈوں پر اچھی طرح سے اپلائی کرنے کے بعد پھر سے ہم نے لے لینا ہے پیاز جو ہم نے باریک سا چوب کر کے رکھا ہوا تھا اس کو پھیلائیں گے اچھی طرح سے اور ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے پھر سے ٹی مارٹر یہاں پر آپ کیرے بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی اگر آپ بچوں کو بسند ہو تو وہ بھی آپ ڈال لیں ڈالنے کے بعد دوبارہ سے تھوڑا سا سبس دنیا جو ہے وہ ڈال دی ہے میں نے اور پھر سے تیسری روٹی جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دینی ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پر تین روٹیاں کو جوز کرنا ہے مسالہ ہم نے اتنا بنایا ہے کہ آپ آرام سے چھے روٹیوں سے یہ ریسپی جو ہے نا وہ تیار کر سکتے ہیں آئل لگا لیں گے اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا اور تھوڑا سا پین کی سائیڈوں کے اوپر بھی آئل لگائیں گے تاکہ جو گھی ہے وہ ہلکا ہلکا سا نیچے کی طرف بھی جائے اور اچھی طرح سے بھگ جائیں یہ تمام کام جو ہے آپ نے بلکل سلو فلیم کے اوپر کرنا ہے چمج کی مدد سے آپ نے اچھی طرح اس طرح سے دبا دبا کر روٹیوں کو پریس کرنا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ لگ جائے الگ نہ ہو اس کے اوپر ہم نے دھکن لگا دیا ہے اور ایک منٹ ہم نے سلو آنچ کے اوپر اس کو رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح سے روٹیاں جو ہیں ہماری کرسپی بھی ہو جائیں اچھی طرح اندر تک پک جائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردہ سی ایک سائیڈ پک چکی اب ہم نے اس کی سائیڈ کو چینج کر لینا ہے تو ہاتھ رکھیں گے ایک سائیڈ پہ اور دوسری طرح سے چمچ کی مدد سے ہم نے اس کی سائیڈ کو چینج کر دینا ہے ہلکا سا آئل لگائیں گے دوبارہ سے ڈھکن لگا دیں گے ایک سے ڈینمنٹ کے لیے اس بالکل سلو آنچ کے اوپر اور اس کے بعد ہلکا ہلکا سا دوبارہ پریس کریں گے کہ اچھی طرح مسالہ اس کے اندر لگ جائیں یہاں پر ہم نے روٹی جو ہے وہ پین سے نکال لی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ مزے کی لگ رہی ہے بہت زیادہ کرسپی سے لگ رہی ہے تو آپ اس کو چوری کی مدد سے پیزا کٹر کی مدد سے آپ اس کو پیسزز کے جس طرح سے چاہے آپ اس کے کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردستی بنی ہے اس طرح اگر آپ بنا کر بچوں کو دیتے ہیں لچ میں تو آپ یقین کریں فینش کر کے آئیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے بہت زیادہ مزے کی ہے تو اس طرح سے بچ جانے والی روٹیوں کو آپ ایزا سنیکس بھی یوز کر سکتے ہیں سنیکس کی طور پر آپ بنا کر شام کی چائے میں بھی آپ لے سکتے ہیں صبح بچوں کو بریک فاسٹ میں بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ ہیلدی بہت زیادہ ٹیسٹی ریسپی ہے تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزدار اور بہت زیادہ زبردہ سی ریسپی ہے باقی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ